اوم نمون آرائن مطروم ایک بار پھر سے آپ سبھی وقتیوں کا سواگت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ایک ہزار آٹھ اپائے تدھا اوم نمون آرائن پر مطروم آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتایا جائے گا ایک ایسا ٹوٹکا جس کے مادہم سے آپ کتنی بھی بڑی مسئیبت میں کیوں نہ ہو کوئی بھی آپ کی منوکامنا کیوں نہ ہو وہے آپ کو عوش پوری ہوگی چاہے وہے منوکامنا ہو چاہے وہے مسئیبت ہو وہے مسئیبت بھی ہٹ جائے گی آپ کی اور اس ٹوٹکے کے لیے کوئی زیادہ سمگری کی آپ کو وشکتہ نہیں ہے صرف اور صرف کچھ آپ کو سمگری چاہیے وہے آسانی سے آپ کو ہر جگہ اپلبد ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں کس کس مصیبتوں سے یہ ہے چھٹکارہ دلا سکتی ہے اور کس کس منوکامناوں کو یہ ہے پون کر سکتی ہے یہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرا آپ سبھی ویکتیوں سے انرود ہے جو بھی ویکتی اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہے ویڈیو کو لائک جرور کر دے اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دے کیونکہ آنے والے سمیں میں اسی چینل کے مادہم سے آپ کو اسی پرکار کی بہترین جانکاریاں سمیں سمیں پر دیکھنے کو ملتی رہیں گی یہ اپائے جن ہت کے لئے ہے اور جن ہت کے اپائے کو شروع کرنے سے پہلے سبھی ویکتی جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہے کمنٹ میں اوشے لکھیں اوم نمون آرائن اوم نمون آرائن اور جو بھی ویکتی کمنٹ میں اپنا نمبر دیتے ہیں کمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ گروہ جی کا نمبر ہے ان سے وارطال آپ کر لیجئے تو وہے گلت ہے مطروں ہمارا کمنٹ میں کوئی نمبر نہیں دیا جاتا ہمارا نمبر صرف ویڈیو کی سکرین پر درشائے جاتا ہے جو آپ کو درشائے جا رہا ہے اسی نمبر کے مادہم سے آپ ویڈیو کے جریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں اور مطروں ہماری کل ایک ویڈیو آئی تھی سورے گرہن کے اوپر جس میں کی سورے گرہن کے اپلکش میں سبی کو شکردند صرف گیارہ سو میں دیا جا رہا ہے وہ بھی صد کر کے شکردند آپ اگر لینا چاہتے ہیں ہمارے دوارا تو ہمارے ورس اپ نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں یا ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ لینے کے اچھک ہیں اور مطروں اس ٹوٹکے کے اگر میں بات کروں تو انسان کی بہت سی منوکامنائیں ہوتی ہیں ایک سادھارن سا پروش اگر لے لیں تو اس کی بھی منوکامنہ ہے کہ اس کا جیون سدیو خوشیوں سے بھرا رہے ایک ودھیارتھی کی اگر لے لے تو اس کی بھی منوکامنہ ہے کہ وہ ہے ٹھیک سے پاس ہو جائے اور ایک چھوٹے سے بچے کی اگر لے لے تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ منوکامنائیں من میں اوشے ہوتی ہیں ہر ایک مہلہ کی منوکامنہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہرا برا بس آ رہے تو اس پرکار کی بہت سی ایسی منوکامنہیں ہمارے جیون میں آ جاتی ہیں جس کی پورتی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اوشے اپائے یا جب کرنا پڑتا ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو نہ ہی کوئی ینتر بتایا جائے گا نہ ہی کوئی منتر نہ ہی کوئی مالا ہے نہ کوئی آسن ہے آپ نے صرف اور صرف ایک چھوٹا سا کارے کرنا ہے اور اس چھوٹے سے کارے کا اتنا بڑا چمتکار آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چاہے کوئی بھی منوکامنہ ہو کتنی بھی پرانی منوکامنہ ہو کتنی بھی کیسی بھی منوکامنہ ہو وہے اوشے پوری ہوگی بس وہے سب کے ہت کے لیے ہونی چاہیے کسی کے انہت کے لیے وہے منوکامنہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کسی کا برا کر کے ہمارا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا اور دوسری اگر بات کریں مصیبتوں کو لے کر تو بہت سے جیون میں ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں سمیں سمیں پر سنکٹ ایسے آنے لگتے ہیں کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری مصیبتیں بھگوان نے صرف ہمارے لیے بنائی ہیں اگر اس تھیتی میں آپ ہیں تو اس تھیتی میں یہ اوپائے اوشے کر سکتے ہیں یا ایک دوسرا اس کا اوپائے ہوتا ہے وہے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اوشے اگر وہ اوپائے آپ کرنا چاہیں پرانتو وہ اوپائے تب کیا جاتا ہے جب آپ کے پتر دیو جب آپ کے عشت دیو آپ سے نراج ہوں جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے عشت نراج ہیں وہے دوسرا اوپائے اس کے لیے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے اوپائے کی بات کریں گے جو کی مصیبتوں کو لے کر ہے جو کی منوکامنا پورتی کو لے کر ہے وہے اوپائے کس پرکار آپ نے کرنا ہے پہلا اوپائے مطرو پہلے اوپائے کے لیے آپ نے ایک پان کا پتہ لینا ہے تھوڑی سی فٹکری کا ٹکڑا لینا ہے اور تھوڑا سا چھٹکی بھر سندور یہ تین چیزیں جو آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں صرف یہی تین چیزیں آپ نے لینی ہے پہلے اوپائے کے لیے یہ اوپائے آپ نے کرنا ہے بدوار کے دن یعنی ویڈنس ڈے کے دن یہ اس اوپائے کو کرنا ہے اور سندیا کے سمعے آپ نے اس اوپائے کو کرنا ہے یعنی دن چھپنے کے بعد میں دن چھپنے کے بعد میں آپ نے ایک پان کے پتے کو اچھی طرح گنگا جل ہے تو گنگا جل نہیں تو ساف پانی سے دھو لینا ہے یہ اوپائے کرتے سمعے آپ کا مکھ ہوگا اتر کی طرف یعنی اتر دشا کی اور اپنا مکھ رکھئے گا اس اوپائے کو کرتے سمعے سب سے پہلے آپ نے پان کا پتہ گنگا جل سے دھو لینا ہے گنگا جل نہیں ہے تو کسی شافت جل سے اس کو دھو لینا ہے پان کے پتے میں دھیان دے کہ کہیں سے بھی کھنڈیت نہ ہو صحیح پان کا پتہ ہو سابوت پان کا پتہ ہو کہیں سے کٹا فٹا نہ ہو سابوت پان کے پتے کے اوپر آپ نے اس فٹکری کو رکھ دینا ہے فٹکری کا ٹکڑا جس پرکار سے آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے دیسی فٹکری آپ نے اس میں لینی ہے اس دیسی فٹکری کا ٹکڑا آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور تھوڑا سا سندور اس کے اوپر آپ نے چھڑک دینا ہے تھوڑا سا سندور چھلک دینے کے بعد اس پان کے پتے کو آپ نے موڑ لینا ہے فٹ کری اندر کی طرف ہی ہو پان کا پتہ آپ نے موڑ لینا ہے اور اپنے اوپر سے آپ نے سات بار گھومانا ہے اگر آپ کو سمسیہ لگ رہی ہے دیان رکھیں یہ ایک ہی اپائے دو دکھتوں کو آپ کی دور کرے گا اگر آپ کے جیون میں سنکٹ آ رہے ہیں سمسیہ کے لیے اگر آپ یہ اپائے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے اوپر سے سات بار اس کو گھومانا ہے انٹی لوک وائز یعنی الٹی طرف آپ نے سر سے پاؤں تک سات بار اس کو گھومانا ہے گھومانے کے بعد میں آپ نے نجدی کی کسی بھی پیپل کے پیڑ کے پاس جانا ہے پیپل کے پیڑ کے پاس جا کر اس کی جڑ کے پاس آپ نے اس پان کے پتے کو رکھ کے اوپر کوئی بھاری پتھر یا ایٹ وغیرہ رکھ دینی ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا آپ نے اپنے گھر واپس لوٹ آنا ہے یہ اپائے آپ نے تین بدھوار لگاتار کرنا ہے اگر آپ کو دکت پریشانی سمسیہ چل رہی ہے اگر آپ اسی اوپائے سے منوکامنا پورتی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اسی پرکار سے اتر دشا کی اور آپ کا مک رہے گا ایک پان کے پتے کو گنگا جل سے دھو کر آپ نے اس کے اوپر فٹکری کا ٹکڑا رکھنا ہے اور سندور چھڑکنا ہے پرانتو اس کے بعد آپ نے سر سے نہیں گھومانا اگر منوکامنا پورتی ہے تو آپ نے اس کو سر سے نہیں اُسارنا آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی منوکامنا تین بار بولنی ہے اور تینوں بار اس کے اوپر فوک مارنی ہے جیسے اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اپنے من میں اپنی منوکامنا بولنے گے من میں منوکامنا بولنے کے بعد اس پان کے پتے کے اوپر فوک ماریں گے اس پرکار سے تین بار اپنے منوکامنا بولنی ہے اور تینوں بار فوک مارنی ہے پھر وہی پرکریہ آپ کی رہے گی اسی پرکار سے آپ پیپل کی جڑ کے پاس جائیں گے وہاں پر اس کو رکھ کر پتھر اوپر رکھ کے یا ایٹ اوپر رکھ کے گھر لوٹ آئیں گے یہ بھی آپ نے تین بودھ بار کرنا ہے یہ تو تھا مطروں منوکامنا اور سمسیاؤں کو لے کر اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جیون میں پتر دوش کی وجہ سے یا پھر ایشت دیو کی وجہ سے سمسیہ چل رہی ہے آپ کے پتر آپ سے نراج ہیں آپ کے ایشت آپ سے نراج ہیں تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے اس دوران آپ نے کرشن پکش چننا ہے جو کرشن پکش ہوتا ہے کرشن پکش کے پہلے شنیوار سے آپ نے یہ اوپائے شروع کرنا ہے دوسرے اوپائے کے ہم میں بات کر رہا ہوں امیترو کرشن پکش کے پہلے شنیوار سے لگاتار ساتھ شنیوار آپ کا یہ اوپائے چلے گا کرشن پکش کے پہلے شنیوار سے آپ نے اس اوپائے کو شروع کرنا ہے دو مٹی کے دیے لینے ہیں دو مٹی کے دیے میں آپ نے تیل بھر لینا ہے تیل بھر کے اس میں روئی کی باتی لگا دینی ہے روئی کی باتی لگا کے گھر کے مکھے دوار پر آپ نے یہ دیپک پرجولد کر لینے ہیں گھر کے مکھے دوار پر یا چوکھٹ پر اس دیپک کو جگا کر جب اگلے دن آپ سویرے اٹھیں گے سویرے اٹھتے ہی اس دیپک میں تھوڑا سا تیل شیش اوشے رہ جائے گا وہ دیپک بجھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد اور اس میں تیل اوشے رہ جائے گا ان دونوں دیپکوں کو لے جا کر نجدی کی پیپل ورکش کی جڑ میں آپ نے وہتیل ڈال دینا ہے وہتیل ڈال کر پیپل ورکش کی تین پرکرما آپ نے کرنی ہے تینوں پرکرما میں اپنے ایشت سے اپنے پتروں سے شمایاتنا کرنی ہے کہ ہم سے اپنے جیون میں جو بھی بھول چک ہوئی ہو اس کی ہمیں شما دے اور ہمارے پریوار کو سکھ شانتی بکشے اس پرکار سے آپ نے یہ پرکریہ کر کے گھر واپس لوٹ آنا ہے اگلے شنیوار پھر نئے دیئے لینے ہے انہی دیوں کا اپیوگ آپ نے نہیں کرنا اگلے شنیوار پھر نئے دینئے لینے ہے اور پھر اسی پرکار سے شنیوار کو آپ نے راتری میں یہ دیپک پرجولیت کر لینے ہیں اور اگلے دن صبح اٹھ کر یہ تیل جا کر وہاں ڈال دینا ہے اور تین پرکرما کر کے شمایاتنا آپ نے کر لینی ہے ایسا لگتار آپ نے سات شنیوار دہرانہ ہے سات شنیوار کے بعد آپ خود دیکھیں گے اگر آپ کے ایشٹ آپ سے نراج تھے آپ کے پتر آپ سے نراج تھے جس کی وجہ سے آپ کے کوئی بھی کارنے بن نہیں رہے تھے ہر کارنے میں وگن بہدہ آ رہی تھی آپ کو نقصان ہو رہا تھا بیماریاں آپ کے پاس پاس گھوم رہی تھی تو وہے کس پرکار سے سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا مطروں یہ دو اپائیں میں نے بتائے ہیں اس میں اگر آپ کو کچھ بھی دکت لگتی ہے پریشانی لگتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا تو بے ججک کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی سیوہ میں تطپر تیار ہیں اگر پھر اس پرکار کا کوئی اپائے دیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یا کوئی انیہ سمسے آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس کا اپائے آپ جاننا چاہتے ہیں تو بے ججک ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں ہمیں وارتلاب کر سکتے ہیں کہ اس وشے پہ ہم ویڈیو بنائیں تو اس وشے پر ہم ویڈیو بنانے کا پریاست اوشیہ آپ کے لئے کریں گے امید کرتا ہوں پرتیک جانکاری اچھے سے سمجھائی ہوگی اگر پھر بھی کچھ بھی سوال ہے تو بے جی جکھ ہم سے پوچھ لیجئے ہم پھر مریں گے آپ سے کسی انہیں ویڈیو میں کسی انہیں جانکاری کے ساتھ کسی انہیں اپائے کسی انہیں ٹوٹکے کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی وقتیوں سے اجازت چاہتے ہیں اوم نمو نارائن اوم نمو نارائن موسیقی